نریندر موڈی آج کے سمیے ایک ایسا نام ہے جنہیں کچھ لوگ دوردرشی، اماندار اور دھرم لیر پہ ایک شراجہ سمجھتے ہیں اور باقی کے لوگ ایک بطولیباز اور کٹر ہندو کے روپ میں دیکھتے ہیں آپ کسی بھی طرف ہوں لیکن آپ نریندر موڈی کو اگنور نہیں کر سکتے وہ لگاتار پانچ سالوں سے دنیا کے سب سے لوگ پریئے لیتاؤں میں پہلے نمبر پہ ہیں آپ ان کی لوگ پریتا کا اندازہ اسی بات سے لگا سکتے ہیں کہ ان کے ٹوٹر یعنی ایکس پر انکیانویں ملین فیس بک پر ارتالیس ملین انشٹاگرام پر ستتر ملین اور یوٹیوب پر سولہ ملین سے بھی زیادہ فولوورز ہیں آپ نریندر موڈی کو پسند کرتے ہو یا نفرت کرتے ہو لیکن ان سے جڑے یہ بیس ملیدار روجت تک آپ کو جرور پتا ہونا چاہیے ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور چینل سبسکرائب ضرور کر لینا بھائی بینوں میں سے تیسرے نمبر کی سمتان ہے اور لوگ انہیں بچپر میں نریہ کہہ کر بلاتے تھے کچھ لوگ موڈی جی کے اتنے دیوالے ہیں کہ کیا بتاؤں دراصل صورت کے ایک آرکیٹیکٹ ویپل جیپیلال نے موڈی جی کو ان کے جنم دن پر دفت دینے کے لیے سات آجار دو سو ہیرو سے جڑیت ایک چتر بنوایا ہے انہوں نے یہ چتر چار ترہ کی ہیریں یوز کر کے تین مہینے میں بنایا اور اسے بنانے میں پانچ کروڑ اسی لاکھ روپے خرج کیا ہے چلیے اب میں آپ کو وہ بیٹ انٹرسٹنگ فیکٹ بتاتا ہوں نمبر ون نریندر موڈی دسویں ککشا تک بڑھنگر کے بھگوٹا چاریا نارانے چاریا ہائی سکول میں پڑتے تھے دوہزار سترہ میں جب وہ اپنے سکول گئے تو وہاں گھسے سے پہلے انہوں نے سکول کی مٹھی کو ماتھے پر لگایا پھر اندر گئے نمبر ٹو وہ ایک بار بڑھنگر کی شرمشتہ جھیل سے ایک گھڑیال کا بچہ پکڑ کر لے آئے تھے اور ماں کے سمجھانے پر وہ اسے واپس طلاب چھوڑ کر آئے نمبر تین نریندر موڈی کو انیس سو اٹالیس میں دپاولی کے دن پرانت پچارک لکشون راو ارف وکیر صاحب نے آر ایس ایس میں بال سوہم سیوک سنگ کی سپت دلوائی تھی نمبر چار سال 1968 میں اپنی ہائر سیکنڈری کی پڑھائی پوری کرنے کے بعد وہ اپنا گھر چھوڑ کر بھارت بھرمڑ کے لیے نکل گئے تھے اور ہمالے پروس سے لے کر پششم بنگال کے رام کرشن آشرم سائز کئی جگہ پر رہے نمبر پانچ انہوں نے کئی مہینے ہمالے کے سادووں کے ساتھ رہ کر یوگ اور دھرم کی باتیں سکھی اور گھر چھوڑنے کے دو سال بعد واپس آ کر سنیاسی جیون تیاغنے کا فیصلہ کیا نمبر چھے 18 سال کی عمر میں نریند موڈی کا ویوہ باسکاٹا کی جسودہ بین سے کیا گیا لیکن انہوں نے سنگ کے کارے کرنے کے لیے 21 سال کی عمر میں اپنی پتنی کو چھوڑ دیا تھا ویسے انہوں نے وقتیقت کارنوں سے اپنی شادی کی بات کو 2014 تک گپت رکھا تھا نمبر ساتھ شروعات میں نریند موڈی سنگ کے احمد آباد مکھیالے میں رہ کر وہاں کے چھوٹے بڑے کام جیسے نیتاؤں کے کپڑے دھونا صاف صفائی اور چائے بنانے کے ساتھ ساتھ ٹرین اور بس ریجلویشن کا کام بھی کرتے تھے نمبر آٹھ میڈیا ستروں کے انسار نریند موڈی نے 1978 میں ڈلی یونیورسٹی سے گریجویشن اور 1983 میں گجرات یونیورسٹی سے راجلیتی ساسٹر میں پوسٹ گریجویشن کیا ہے اس کے اطرق نریند موڈی نے امریکہ سے مینجمنٹ اور پبلک ریلیشن میں تین مہینے کا کورس بھی کیا ہے نمبر نو نریند موڈی نے اپنی ماں کو کبھی پیسہ نہیں بیجا بلکہ وہ جب بھی اپنی ماں سے ملتی تھے تو وہ انہیں سوا روپے دیتی تھی نمبر دس کرتہ جلزی خراب نہ ہو اس لئے نریند موڈی نے اپنے کرتے کی بہا کو چھوٹی بنوانا شروع کیا جو آج کے سمیں میں موڈی اسٹائل کرتے کے نام سے مشہور ہے آپ کو جان کر حیرانی ہوگی کیونکہ نریند موڈی دنیا کے اکلوتے پردان منتری ہے جنہیں سعودی عرب افغانستان فلسطین سیوب عرب امیرات روس مالدیو بہرین بوٹان فیجی مصر اور فرانس نے بھارت رتن کے اس طرقہ سممان دیا ہے نمبر گیارہ سال انیس سو پچھتر سے انیس سو ستتر میں پردان منتری اندرہ گانڈی دورہ لگائے گئے آپاتھ کال کے سمیں پرتبند کی وجہ سے نریند موڈی دھائی سالوں تک سردار کا روپ دھرکر رہے تھے نمبر بارہ انیس سو نبے میں اپنے راجنیتی گروہ لالکرشن آڈوانی کی سومنات عیودہ یاترہ کو سفل کرنے میں ان کی وشش بومی کا تھی نمبر چیرہ نریند موڈی سبحاف سے ایک پوزیٹیو چھنکر ہے ایک بھاشن کے دورہ انہوں نے کہا تھا کہ لوگوں کو آدھا گلاس پانی سے بھرا نظر آتا ہے لیکن مجھے آدھا گلاس پانی اور آدھا ہوا سے نمبر چودہ نریند موڈی پتنگ باجی کے بہت بڑے شوپیر ہیں سیاست کے آسمان کی طرح وہ پتنگ باجی میں بھی اچھے اچھے پتنگ باجیوں کی کنیاں کار دیتے ہیں نمبر پندرہ دوہجار ایک کی شروعات میں باج پیچی نریند موڈی کو گجرات کا اپمک منتری بنانا چاہتے تھے لیکن نریند موڈی نے اس کے لئے منع کر دیا جس کے بعد یہ تین اکٹوبر دوہجار ایک کو گجرات کے پہلی بار مکھی منتری بنے اور لگاتار بارہ سال شاچن کیا اور جانتے ہو مکھی منتری بننے سے پہلے ان کا کوئی بینک اکاؤنٹ بھی نہیں تھا نمبر سولہ گجرات کے مکھی منتری لہتے ہوئے انہوں نے وائبرین گجرات سممیٹ کر کے دیش ویڈیس کے ہجاروں انویسٹرز کو گجرات میں نمبر ساتھرہ اور انہوں نے گجرات میں پریٹن کو بڑھاوا دینے کے لئے پہلی بار امیتہ بچن کو شٹیٹ ٹولیزم کا برینڈ انویسٹر بنایا تھا اس موڈل کو بھی بہت سے راجیوں نے کوپی کیا نمبر اٹھارہ جب رتن ٹاٹا کی نینو پلانٹ کا پششن بنگال کے سنگھور جیلم میں ویرود ہو رہا تھا تب نریندر موڈی انہیں کنونس کر کے گجرات میں پلانٹ لگانے کے لئے لائے تھے نمبر انیس دوہزار دو گجرات دنگوں کے کارن دوہزار پانچ میں نریندر موڈی کو ویڈا دینے سے منع کرنے والا امریکہ آج انہیں اکیس ٹوپوں کی سلامی دے کر اپنی سنسط کو سمبوڈیت کرنے کے لئے بلاتا ہے نمبر بیس نریندر موڈی اصل جندگی میں صرف چار سے پانچ گھنٹے سوتے ہیں اور وہ جانا صبح ساڑھے پانچ بجے اٹھ کر دو گھنٹے یوگا کرتے ہیں اگر آپ مہتمہ گاندی کے بارے میں بھی ایسے انٹرسٹنگ فیکٹ جاننا چاہتے ہیں تو یہ رائٹ والی ویڈیو ضرور دیکھنا